وہاں رحمت برستی ہے جہاں ہے موسیق قادم کرم کا ایک بہر بے کرا ہے موسیق قادم خدا کے حکم سے جو سینہ مرسل پہ اترا تھا اسی قرآن ناتقی زوا ہے موسیق قادم نام فیاس رائیور علی صاحب سے آپ ان کا بہترین کلام سماعت فرمارے تھے میں جلدی جلدی شورہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں چار عدد بہترین مترنم شورہ اہلِ بیت کو پیش کرنے کے بعد اب میں ایک تہت اللفظ شاہرِ حیلِ بیت سے گزارش کرنے جا رہا ہوں میں گزارش کر رہا ہوں خطیب و شاہرِ حیلِ بیت آلی جناب حسن مہنی صاحب میر پوری کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سنویں حضرات السلام علیکم سب سے پہلے میں آپ سبھی حضرات کی بارگاہ میں اس عظیم جشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہاں سے آغاز کرتا ہوں اس خیال کو ملوزِ خاتی رکھتے ہوئے نیر بھائی کہ زیادہ تر جو مشاہدہ ہے بہتا بھائی وہ یہ کہ باپ کی بارگاہ میں اگر بیتے کی تعریف کی جائے تو باپ زیادہ سوچی جائے لہذا میں اسی سے آغاز کرتا ہوں ملازہ فرمائے کہ دیارے فاطمہِ قم دیارے زینب ہے دیارے فاطمہِ قم دیارے زینب ہے زمینِ مشہدِ اقدس ہے کربلائے رضا وہاں علوم تبرک میں باٹے جاتے ہیں دیارے فاطمہِ قم دیارے زینب ہے زمینِ مشہدِ اقدس ہے کربلائے رضا وہاں علوم تبرک میں باٹے جاتے ہیں بفیزِ فاطمہِ قم بلطفہِ رضا وہاں علوم تبرک میں باٹے جاتے ہیں بفیزِ فاطمہِ قم بلطفہِ رضا اور چار میں سے اور دیکھ لیں کہ حرم کی سمت جو گھبرائے نہیں اختصار کا ترجمہ مجھے معلوم ہے نیر بھائی کی صحبت کا اثر ہے ملازہ فرمائے کہ حرم کی سمت جو میں نے بچش میں نم دیکھا حرم کی سمت جو میں نے بچش میں نم دیکھا کھلی فضاؤں میں اہلِ اتش کا غم دیکھا مجھے لگا کی مناروں کی شکل میں میں نے مجھے لگا کی مناروں کی شکل میں میں نے رضا کے روزے پہ عباس کا علم دیکھا رضا کے روزے پہ عباس کا علم دیکھا اور مصرہ جو کی برائے قطاع ایک تضمیر اور ایک شر ملازہ فرمائے لیں کہ تلاشِ حق میں افسانوں تلاشِ حق میں افسانوں کی دوکانوں پہ مت جاؤ تلاشِ حق میں افسانوں کی دوکانوں پہ مت جاؤ وہاں ہے مرضی دعور جہاں ہے موسی قاظم تلاشِ حق میں افسانوں کی دوکانوں پہ مت جاؤ تلاشِ حق میں افسانوں کی دوکانوں پہ مت جاؤ وہاں ہے مرضی دعور جہاں ہے موسی قاظم وہاں ہے مرضی داور جہاں ہے موسی قاظم ستم بہت بوڑھی نظر آتی ہے تاریخ ستم اب بھی بطور خاص پر حال فرمائیے گا کہ بہت بوڑھی نظر آتی ہے تاریخ ستم اب بھی دماغ و دل میں صدیوں سے جواں ہے موسی قاظم بہت بوڑھی نظر آتی ہے تاریخ ستم اب بھی بہت بوڑھی نظر آتی ہے تاریخ ستم اب بھی دماغ و دل میں صدیوں سے جواں ہے موسی قاظم دماغ و دل میں صدیوں سے جواں ہے موسی قاظم اور یہاں ایک میرے بھائی نے فرمائش کر دی ہے حالانکہ یہ دیکھیں ثبوت کے طور پر نیا کلام جب میں رکھ کے لائیا ہوں لیکن فرمائش ہے تو ایک مطلع ہو تین چار سیر پہنچ دیتا ہوں آخر ملالہ فرمائے کہ آم مجلس شبیر میں کیا سوچ رہا ہے آم مجلس شبیر میں کیا سوچ رہا ہے ہر دور کے ہر کے لیے دروازہ کھلا ہے تھوڑا سا سہار آجیں کہ آم مجلس شبیر میں کیا سوچ رہا ہے ہر دور کے ہر کے لیے دروازہ کھلا ہے اور کہتے ہیں جسے لوگ ازا خانہ سرور جنت کے شہنشاہوں کا دربار سجا ہے کہتے ہیں جسے لوگ ازا خانہ سرور جنت کے شہنشاہوں کا دربار سجا ہے ہر چیز کا ایک مول ہے بازار جہاں میں خدا کی قسم یہ مجمع قلیل ہے مگر بافہم مجمع ہے اور سننے والا مجمع ہے اسی مجمع کے انتظار میں کوہنا مشک شاعر بیٹھے رہتے ہیں دیر تک محفل میں کہ وہ چھٹے جو دیکھنے آیا ہے وہ بچے جو سننے آیا ہے یہ سننے والا مجمع ہے کہ آہ مجلس شبیر میں کیا سونچ رہا ہے ہر دور کے ہر کے لئے گلشنوائی دروازہ کھلا ہے کہتے ہیں جسے لوگ ازا خانہ سرور جنت کے شہنشاہوں کا دربار سجا ہے تو ہر چیز کا ایک مول ہے بازار جہاں میں ہر چیز کا ایک مول ہے بازار جہاں میں انمول رتن صرف یہی عشقِ ازا ہے ہر چیز کا ایک مول ہے بازار جہاں میں انمول رتن صرف یہی عشقِ ازا ہے اور جنت میرے عشقوں کا عوض ہو نہیں سکتی آخری آدمی تک ہر چیز کا ایک مول ہے بازار جہاں میں انمول رتن صرف یہی عشقِ ازا ہے جنت میرے عشقوں کا عوض ہو نہیں سکتی بہلول زبیدہ کو اسے بیج چکا ہے ہر چیز کا ایک مول ہے بازار جہاں میں آگے آ جائیے ہر چیز کا ایک مول ہے بازار جہاں میں انمول رتن صرف یہی عشقِ ازا ہے جنت میرے عشقوں کا عوض ہو نہیں سکتی بہلول زبیدہ کو اسے بیگ چکا ہے عشقوں کی جزا فاطمہ زہرہ کے حوالے ماتم کا سلح ثانی زہرہ کی دعا عشقوں کی جزا فاطمہ زہرہ کے حوالے ماتم کا سلح ثانی زہرہ کی دعا ہے عشقوں کی جزا فاطمہ زہرہ کے حوالے ماتم کا سلح ثانی زہرہ کی دعا ہے تو ایمان کی دہلیس کبھی چھو نہیں سکتا ہیدر بھائی ایمان کی دہلیس کبھی چھو نہیں سکتا جو اہل سقیفہ کی سیاست سے جڑا ہے ایمان کی دہلیس کبھی چھو نہیں سکتا جو اہل سقیفہ کی سیاست سے جڑا ہے تو عاشور کے فاقے سے اسی کو ہے عداوات جو پاگے فیدت لوٹنے والوں سے ملا عاشور کے فاقے سے اسی کو ہے عداوات عاشور کے فاقے سے عاشور کے فاقے سے آشور ایمان کی دہلیس کبھی چھو نہیں سکتا جو اہل سقیفہ کی سیاست چاہتی سال میں ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایمان کی دہلیس کبھی چھو نہیں سکتا جو اہل سقیفہ کی سیاست سے جڑا ہے عاشور کے فاقے سے اسی کو ہے عداوات جو باگے فیدت لوٹنے والوں سے ملا ہے شبیر کے دشمن سے مروت نہ کرے گا جس نے میرے عباس کا در چوم لیا ہے شبیر کے دشمن سے مروت نہ کرے گا جس نے میرے عباس کا در چوم لیا ہے جس نے میرے عباس کا در شبیر کے دشمن سے مروت نہ کرے گا جس نے میرے عباس کا در چوم لیا ہے جس نے میرے عباس کا در چوم لیا ہے عاشور کے فاقے سے اسی کو ہے عداوات جو باگے فیدت لوٹنے والوں سے ملا ہے تو دولت کے مریدوں سے یہ مرعوب نہ ہوگا بچہ میرا مجلس کے تورک پپلا دولت کے مریدوں سے یہ مرعوب نہ ہوگا بچہ میرا مجلس کے تورک پپلا ہے یہ دو شیر بہت ہی حساس آپ کی سماعتوں کے حضور پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرما لیے گا کہ دولت کے مریدوں سے یہ مرعوب نہ ہوگا بچہ میرا مجلس کے تبرک پپلا ہے اور سرور کا ازادار سعودی میں ہے ایسے روزی کا مانا عبادت ہے نا تو عبادت گزار کا کتنا احترام ہونا چاہیے جبکہ مسلم ملک ہو مگر ڈھول کا پول ذرا دیکھیں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ سرور کا ازادار سرور کا ازادار سعودی میں ہے ایسے جیسے کوئی ہر نرغے آدھا میں گرا دولت کے مریدوں سے یہ مرعوب نہ ہوگا بچہ میرا مجلس کے تبرک پپلا ہے یہ دو شیر بہت حساس ملاحظہ فرما لیں بچہ میرا مجلس کے تبرک پپلا ہے تو آگوش میں سرور کی ہیں ایسے علی اصغر نہیں ہے بھئی بطور خاص آگوش میں سرور کی ہیں آگوش میں سرور کی ہیں ایسے علی اصغر نگ جیسے سلیمہ کی انگوٹھی میں جڑا ہے پیز بھائی آگوش میں سرور کی ہیں آخری شیر آگوش میں سرور کی ہیں ایسے علی اصغر نگ جیسے سلیمہ کی انگوٹھی میں جڑا ہے تو آئی ہیں آئی ہیں زیارت کے لیے مادر موسیٰ وہ کون سا بچہ ہے جو مختل میں ہسا ہے آئی ہے زیارت کے لیے مادر موسیٰ آئی ہے زیارت کے لیے مادر موسیٰ وہ کون سا بچہ ہے جو مختل میں ہسا ہے شبیر تو نیزے پہ بھی ہے شان سے زندہ بیعت ہے پریشان کے سر کس کا کٹا ہے اور آخر شیر بیعت ہے پریشان کے سر کس کا کٹا ہے تو ہمت ہے ہمت ہے کسی میں تو قدم آگے بڑھائے خط خیج کے چپ چاپ علمدار کھڑا ہے ہمت ہے کسی میں تو قدم آگے بڑھائے خط خیج کے چپ چاپ علمدار کھڑا ہے اور اب باس کو معصوم حسن کیسے نہ سمجھے آئے آئے بڑا عجیب و غریب زمانہ ہے اب وہ لوگ بھی کتابیں لکھنے لگے ہیں جو پڑھنا نہیں جانتے ہیں اسمت عباس پہ بحث کرتے ہیں ملاحظہ فرمائے کہ عباس کو معصوم حسن کیسے نہ سمجھے معصوم تو عباس کی ہر ایک عدا ہے